اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک العجت بن الحسن صلواتك عليه وعلا بائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه وردك توعا واتمتعه فیها طویلا استغفر اللہ ربی واتوبلائی استغفر اللہ ربی واتوبلائی استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوبو ایلی یا کاشف الكرب عنوچ الحسین علیہ السلام اکشف کر بنا بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا کاشف الکربی عن وجل حسین علیہ السلام اکشف کر بنا بیحقیق الحسین علیہ السلام آج عصرِ عرفہ ہے روایت میں ہے کہ انسان شب قدر کو اپنے آپ کو بخشوا سکے تو خوش قسمت انسان ہے اگر اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکے اس کے لئے ایک اللہ تعالیٰ اور موقع دیتا ہے وہ یوم عرفہ ہے عرفات کی میدان ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں لیکن ہم دو سال سے عرفات پہ نہیں جا سکتے ہیں راستہ بن ہے پتہ نہیں کس کی گناہ ہے ہم کن مسلمانوں کی ہے یا کسی کی گناہ کی اللہ سزا دے رہے ہیں ہم امام سے محروم ہے روایت میں ہے تم سوچتے ہو اپنی امام غیب کے پردے میں ہے امام غیبت میں نہیں اگر اس سے ملنا ہے تم حج پہ جاؤ عرفات میں امام سے ملاقات ہوگی پتہ نہیں ابھی اس وقت امام کہاں پر تشریف رکھتے ہیں منا میں یا عرفات میں یا بقی میں یا کربلا میں عرفہ کربلا میں بھی بہت زیارت کی بہت سواب ہے ہم کربلا بھی نہیں جا سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور بھئی ان کو سب کو کربلا میں زیارت نصیب ہو مولا حسین کی زیارت نصیب ہو لیکن ہم دور سے سلام کرتے ہیں مولا کا عرفان کا آغاز عرفات کی میدان سے آپ نے عرفان کا معرفت کی آغاز کر دیا جو عرفات پہ گئے ہیں وہاں پر بتایا ہوگا امام کہاں پر کس وقت کس جگہ پر کس حالت میں آپ نے ساری دعاوں کو دو گھنٹہ دائی گھنٹہ امام کھڑے ہو کر میدان عرفات میں اس دعا کی تلاوت فرمائی ہے وہ دعا آج ہم اسی دعا کا واسطہ دیکھیں مولا حسین کا واسطہ دیکھیں عرفان کا آغاز میدان عرفات سے آغاز ہو کر عرفان کی منازل کو تے کرتے ہوئے جب آخری منزل پہ جب پہنچ گیا حسین کی عرفان کی آخرین منزل پر آ کر اللہ کی درگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا یا الہی رزن بقزائی و تسلیماً لی امرک لا معبود سواک یا ارحم الراحمین خدا یا عرفان کی واخرین منزل تھا جہاں پر پہنچ گروسے نے سب کچھ قربان کر دیا ترکتو الخلق تررن فی ہواکا و اتمتو العیال لکی اراکا فلو قطعتنی فی الحب عربن لما حن الفات الہ سواکا آیت اللہ وحید و غرہ سانی فرماتے ہیں حسین کی آخرین جو عرفان کا جملہ تھا حسین سجدے میں سر رہ کر امارے لئے دعا مان رہے حسین اللہ سے اپنے گناہ گاہ نانا کی گناہ گار امت کی بخش اس کے طلبگار حسین اتنے میں سے نفس نہیں رہا گودال قدل گاہ میں جب پہنچ گئے حسین سجدے میں گاہ پہن جلدی سے پلٹ جانا خیم گاہ کی طرف جلدی سے وہ شمر آ رہا ہے ادھر سے زینب کا پلٹ نہ تھا ادھر سے حسین کی حسنے کی آواز آ گئی وہ آخرین منزل تھا خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے حسین خوشی کی وہ عالم ہے یہ حسین کا آخرین منزل ہے جت ابراہیم نے کعبہ عبادت بنایا لیکن بہت سے امتحان دے دیا امتحان میں کامیاب ہو گئے بچے کو واپس کر دیا پیاسہ دفانی دے دیا قربانگا سے واپس کر دیا بیواد ان غیر زیزر ان اس منزل کو آباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نام پر حجی ابراہیمی کی نام پر اس کو زندہ کر دیا لیکن آپ کے فرزن زبہ عظیم کا مالکہ آپ وبدئی نہ ہو بھی زبہ نازیم آپ نے کعبہ شہادت بنانا تھا کعبہ عرفان بنانا تھا وہ کعبہ عبادت میں بیٹے کو واپس کر دیا ایک اسماعیل کو ایک حاجر کو زندہ رکھ دیا ایک بچے کو پانی زمزم پلایا اللہ تعالیٰ نے لیکن کعبہ عرفان وہ کعبہ شہادت بنانے کے لئے ایک اسماعیل نہیں بہتر اسماعیل کا قربانی دے دیا زمزم کے پانی کی بجائے علی اسغر کو تیر سے سراب کرایا کربلا کے اس تبتی زمین پر اسغر کی پاؤں زمین پر لگ گئیں مٹی کو خاک شفا بنا دیا بے زمزم کی طرح یہاں ایک حاجر نہیں ایک حاجر نہیں ستر سے اسی کے قریب خواتین سارے حاجر ایک ایک اسماعیل کو لے کر حسین پر قربان کر دیا وہ کعبہ یہ عبادت ہے لیکن یہ کعبہ یہ عرفان و شہادت ہیں وہاں اسماعیل کی گردن پر چھلی چرارا ہے آنکھیں پتی سے باندے ہوئے ہیں باپ بیٹے دونوں کا لیکن ادھر آکر اکبر کو سینے سے لگایا حسین کی دل کو آرام نہیں آیا بُنہی آلت دنیا بعد اکل آفا اکبر تیرے جوانی کے بعد یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہا دیکھا تو اکبر نے اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا ہوا ہے سینے سے نہیں اٹھا تھا بیٹا اکبر دونوں ہاتھ کو بابا کی گردن میں ڈال دو بُڑا باب جوان بیٹے کے ٹگڑے بدن کو نہیں اٹھا سکتا جوانا نے بنی حاشم بھی آئید علی راہ بردر خیمہ رسانید خدا داند حسین طاقت ندارد علی راہ بردر خیمہ رسانید بُگوئی دمہ درش لیلہ بی آیاد تماشا یہ علی اکبر نمائیاد علی اکبر نے ایک ہاتھ کو بابا کی گردن میں ڈال دیا امہ ایک ہاتھ کو سینے سے اٹھا تھا نہیں بیٹا بیٹا دونوں ہاتھ کو بابا کی گردن میں ڈال دو اکبر نے کچھ نہیں کہا لیکن ہاتھ کو اٹھایا نہیں اکبر کو زمین پہ لٹایا آرام سے ہاتھ کو اٹھایا تو کیا دیکھا نیزے کی فل اکبر کے سینے میں حسین چار زانوں بیٹ گئے قبلہ رخوں کے بیٹ گئے چار زانوں بیٹ کر ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ایک ہاتھ نیزے کی فل میں ڈال کر جنت کا رخ کیا نانا محمد مصطفیٰ دادا ابراہیم و اسماعیل کو لے کر ذرکربلا میں آ جاؤ زبہ عظیم کا مالک وفد اینا ہو بھی زبہ نازیم وہ عظیم قربانی اسماعیل کا قربانی دے رہا ہوں ازن نیزے کی فل میں ہاتھ ڈالنا تھا اکبر کی پاؤں میں جنبیشا گئی زمین کربلا کو لرزا گئی زہرہ حروں کے ساتھ کربلا میں تشریف لا کر حسین کی سینے پہ ہاتھ رکھا بیٹا حسین تری صبر پہ ماں قربان ہو پاکہ پروردگارہ جسرِ عرفہ ہے ان دو جوان اسماعیل و ابراہیم دو بڑے بھاپ کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں انہا جروں کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں پاکہ پروردگارہ دو سال سے ہماری گناہوں کی سبب سے نہ عبادت میں لزت ہے نہ مسجد آبات نہ امام بھاگا نہ مسجدیں نہ کعبہ نہ کربلا پاکہ پروردگارہ پاکہ پروردگارہ ان عظیم ہستین قربانیوں کا واسطہ پاکہ پروردگارہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما پاکہ پروردگارہ مریضوں کو شبہ عجلہ و کاملہ انہت فرما پاکہ پروردگارہ آج کی دعا مولا کی صحت و سلامتی آپ کے ظہور میں تعجیل آپ کا دل بھی خون خون ہے ہر مسئبت آپ کی دل پر سارے معصوم دنیا سے چلے گئے اپنے غم کو لے کر چلے گئے لیکن ایک ہی معصوم ہے جس کے دل پر تمام غمہ آپ کے دل پر محفوظ ہے لیکن آپ بھی فرماتے ہیں میں زینب کی آسیری کو یاد کر کے خون کی آس صبح آ کرو تو پاکہ پروردگارہ زینب کی آسیری کا واسطہ مولا کی ظہور میں تعجیل فرما اسی وقت مولا جہاں کہیں بھی ہمارے دعاوں میں شامل فرما پاکہ پروردگارہ مولا کی دعا میں میں شامل فرما ان کے نگاہ کرم کمارتر مفزول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسنعه سنع سانع وهو الجواد الواسع فترع جناس البداع وادقنا بحكمته السناع لا تغفى عليه طلاع ولا تزيع انده الوداع جازي كل سانع ورائش كل قانع ورحمو کل زارع ومنزل المنافع والکتاب الجامع بن نور الساتع وهو لدعوات سامع ابو ذات ہمارے دعاوں کو سننے والے وللقروبات دافع ہمارے رنج کا دفع کرنے والا وللدرجات رافع ہماری درجہ کا بلند کرنے والا وللجبابرت قامع جباروں کا قلق مکرنے والے ہیں فلا الہ الا غیره ولا شیعہ یعدله ولیسا کمثل ہی شیع وهو السمیع البصیر اللطیف الخبیر وهو علا کل شیع قدیر اللہم انی ارغب علیکا واشہد بالربوبیتی لکا مقررن بانک ربی ولا امام حسین فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوا آبی امارا رب ہے ہم اقرار کرتے ہیں آبی میرے پروردگارے وانا علیکم ردی آب کی بارگاہ میں ہمارے پلک کرانا ہے ابتداتانی بنعمت کا قبل نکونا شیعہ مذکورا وخلقتنی من التراب ثم اسکنتنی الاسلاب آمنا لریب المنون واختلاف الدہور والسنین فلم ازل ضائنا من صلب الارحم فی تقادم من الایام الماضیتی والقرون الخالیتی لم تخرجنی لرافتک بی ولدفک لي ویحسانک اللی یا فی دولتی ایمتی الكفر الذین نقضوا عہدکا وکذبوا رسولکا لكنکا خرجتنی للذی سبق لي من الهدى الذی له یستر تنی فيه وفیه انشعتنی ومن قبل ذلك رأفت بی بجمیع صنعکا وسوابغ نعمکا فابتدعت خلقی من منی یمنى واسکنتنی في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشهدنی خلقی ولم تجعل ایلی شیئا من امری ثم آخرجتنی للذی سبق لي من الهدى الى الدنیا تاما سبیا وحفیثتنی میں فی المہد طفلا سبیا ورزقتنی من الغزائی لبنن مریع بھی جس گہوار میں بچے کے فازد کے انتظام کیا اور ان کی غزا کے لئے تازدود فراہم کیا ولبنن مریع وعطفت علی قلوب الحواظنی فالن والی عورتن کو مہربان بنا دیا وکفلتنی الامات الرواحب الرحم دل ما ان کی کفیل و نگران بنا دیا کلتنی من طوارق الجانی وسلمتنی من الزیادت والنخصانی فتعالیت يا رحیم يا رحمن حتى اذا استهللت ناتقا بالکلام اتممت علی سواب غلین آم وربيتنی زایدا في كل عام حتى اذا اکتملت فطرته واعتدلت مرته اوجبت علی حجتک بان الهمتنی معرفتک وروعتنی بعجائب حكمتک واعقزتنی لما زرعت في سمایکا وارضکا من بدع خلقکا ونبهتنی لشکرکا وذکرکا اوجبت علی طاعتک وعبادتک اس کے بعد اپنی طاعت وعبادت پنفر واجب قرار دیا وفهمتنی ما جات به رسولک اور اتنی سلائیت امی عطا کر دیا کہ آپ کی رسولوں کی پیغام کو سمجھ سکو ما جات به رسولک ویسرت لی تقبل مرضاتکا ومن انت علی في جمع ذالکا بعونکا ولطفکا ثم اذ خلقتنی من خیر اخترا لم ترض لی یا الہی نعمتا دون اخرى ورزقتنی من عنواء المعائش وصنوف الریاش بمنکا العظیم العظم علی وحسانکا القدیم علی حتی اذا اتممت علی جميع النعم وصرفت عنی کل النقم لم يمنعکا جهلی اپر وردگارا ماری جهالتا ماری جسارتنا بن آپ کی مانئنا بن آپ کی نعمتوں کے آنے میں اندللتنی لما یقربنی لیک ووفقتنی لما یزلفنی لدیک فا ان دعوتو کا عجبتنی اب جن بھی دعا کرتا ہوں تو آپ قبول کرتے ہیں وین سالتو کا عطیتنی جب سوال کرتا ہوں تو عطا کرتا ہے وین عطاعتو کا شکرتنی ہم آپ کی بندے ہیں عبادت ہم پر واجب ہیں ہم آپ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا ہم کا شکر ادا نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی جب آپ کی اطاعت کرتا ہوں تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں وین شکرتو کا زد تنی جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ مزید اضافہ کرتے ہیں نعمتوں میں کل ذالک اکمال لئن امکا علیہ یہ سب در حقیقت آپ کی احسانات اور انعامات کی تکمیل ہے و احسانکا علیہ سبحانکا فسبحانکا سبحانکا من مبدع معید حمید مجید و تقدست اسماوکا و عظمت علاوکا فا ایونی حمکا یا الہی اللہ تریکن کی نعمتوں کو ہم شمار کرو محسین عددن اس کسی کے یاد رہ سکو ہم ایو عطایا کا عقوم بہا شکرا کس کے ساتھیا کا ہم شکریہ ادا کرو وہی آیا ربی اکثر من ایو حسین حلہ دون گننے والے حصہ کرنے والوں کی گنتی سے باہر ہے او یبلغا علما بہا الحافظون بڑے بڑے حافظہ والوں کی علم کی رسائی سے بلندت رہے سمما صرفتا و دراتا انی اللہم من الضر والضر اکثر من ما ظہر علی من العافیت والسر وانا اشہدو یا الہی بحقیقت ایمان یہ پروردگار اپنی ایمان کی حقیقت جم گواہی دیتے ہیں واغد عزمات یقین اپنی یقین محکم کے ساتھ و خالص سریع توحید خالص اور واضح توحید کے ساتھ و باطن مکنون زمیر زمیر کی پوشید اسرار کے ساتھ و علائق مجاری نوری بساری نور بسارت کی گزرگاہوں کے ساتھ و اثارینی صفحہ تھی جبینی صفحہ پیشانی کے خطوط کے ساتھ و خرق مساری بنفسی سانس کے گزرنے کی شگاف کے ساتھ و خزاری فی و خزاری فی عرنی مارنی اقری عرنینی عرنینی و خزاری فی قوت شامہ کی خزانوں کے ساتھ و مساری بسماخ سمعی قوت سمعات کی آواز پہنے کی سراخوں کے ساتھ و معظمت و ادبقت علی شبطہ و حرکاتی لفظ لسانی ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز کے ساتھ زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ کے ساتھ و معرز حنہ کی فمی دہن کے اوپر اور نیچے کے جملوں کے ارتباط کے جگوں کے ساتھ و منابت یا ذراسی دار کے اگنے کی مقامات کے ساتھ و مساری مطمئی کھانے پینے کی سولت کی راستوں کے ساتھ و حمالت ام راسی کاسے یسر کے سنبھالنے والے استخان کے ساتھ و بلوہ فارغ حبائل انہوں کی گردن کی آساب کے ارتباط کی وسطوں کے ساتھ و مشتمل علیہ تعمور صدری سینے کی فضاؤں کی گردن کی رشتوں کی سنبھالنے والے استخان کے ساتھ و مائل حلبی و تینی و نیاتی حجابی قلبی قلب کے پردے کو روکنے والے دورے کے ساتھ و افلاس حوائشی حواشی کبیدی جگر کے طوروں کی جمع کرنے والے اجزاء کے ساتھ و ما حوض ہو شراسیف و ازلاعی اور وہ اجزاء پہلو جھوڑ و حقائق مفاصلی بن اور قواعی عمل و قفز و عواملی و اطرافی اناملی اطراف انگوش کے محتویات و لحمی و دمی و شعری و بشری تمام جو مشتملات ہیں گوش خون بالکال و عصبی امارے عصابے و قصبی امارے شریانے و عزامی امارے استخان و مخی امارے مغز و غروغی امارے رگیں و جمعہ جواری تمام جواری اور دوران رزاعت و من تسجہ لازالک ایام رزائی و ما قلت الارض منی و نومی و یغزتی و سکونی زمین اور آسمان جو امارے وجود کا بار اٹھا رکھا ہے و یغزتی و سکونی اپنے نین اور بیداری کی اور اپنے حرکات اور سکنات اور رکوع اور سجود سب کے حوالے زیدبات کی ان تمام کے ذریعے سے محلہ فرماتے ہیں گواہی دیتا ہوں اگر میں ارادہ بھی کروں کوشش بھی کروں کی آخر زمانہ تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنوں تو یہ ناممکن ہے و ما استطاعتو ذالکہ یہ مرے میرے استطاعت میں میرے قدرت میں نہیں ہے بی من نکل موجی بھی علیکہ بھی شکر کا ابدا جدیدہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرسکوں و سنا انطارفا عنیدہ اجل والا و حرستو انا والعادون من انامکا نحسیہ مدائن عامکا صالبی وانبی ما حسرنا ہو عددہ گننے والے گنے گزشتہ انعامات اور آئندہ آنے والے نعمتوں کو گننا چاہے تو ما حسرنا ہو عددہ نہیں گن سکتا ولا حسینہ ہو عمدہ نہ زمانہ اس میں شمار کرسکتے ہیں ہاتھ بہت دورے انہ ذالکہ وانتہ المخبرو فی کتابی کا ناتق واننبائی العظیم آپ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وانتہ ادھو نعمت اللہ لا تفصوحا اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو اس حساب نہیں کرسکتا صدقہ کتاب کا اللہم وانباؤ کا وبلغت انبیاؤ کا ورسول کا ما انزلت علیہم من وحی کا وشرعت لہم و بہم من دین کا غیر انی یا الہی اشہد بجہدی و جدی و مبلغ طاعتی و وسعی وعقول مؤمنا موقنا ہم اپنے کوشش کے ساتھ اپنے کوشش اور زحمت کے ساتھ جہاں ہماری طاعت کی بنجائش وہاں کے ساتھ ہمارے طاقت کی جہاں تک امکانیں وہاں تک ہم یہ کہیں گے یقین کے ساتھ الحمدللہ اللہ ذی لم يتخس ولدن فیقون موروسا آپ کے لئے کوئی اولاد نہیں تاکی بعد میں آپ کا وارث بن سکے ولم یکن لہو شریکن فی الملک ہی فیزادہو فی مبتدع ولا ولی من الدلی فیرفدہو فی ما سنعا فسبحانہو سبحانہو لو کان فی مالیتن اللہ لفسدتا وتفطرتا سبحان اللہ الواحد الاحد جس حراب اللہ کی توحید کا حسین اقرار کر رہا ہے حسین کے ماننے والوں کے لئے اس کے اندر پیغام ہے مولانا ہر ایک ایک اپنے آزا و جواری کا نام لے کے اپنے رگوں کا نام لے کے اپنے تمام چیزوں کا نام لے کے کہتے ہیں نہ آپ کے لئے اولاد ہے نہ آپ کے وارث بن سکے نہ آپ کے لئے کوئی شریک ہے جو آپ کے حکومت میں اختلاف ڈال سکیں اور آپ کے باعث دنیا کے اندر خدا کی علاوہ کوئی اور خدا دوتا لفسدتا اللہ اللہ کی تعریف میں حسین جب فارق ہو گئے اللہم جعلنی اخشاکک انی اراک خدا یا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح سے ڈروں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں و اسعجنی بھی تقویٰ کا اپنے تقویٰ سے میری امداد فرما ولا تشقنی بھی معصیت کا پاک بروردگارہ معصیت سے مجھے شقی اور بدبخت نہ بنا دینا و خرلی فی قضائی کو بارکلی فی قدر کا حتی لا احب تعجیل ما اخرتا ولا تاخیر ما اجلتا اور اپنے فیصلے کو میرے حق میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کو میرے لئے مبارک بنا دے تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے اس کی جلدی نہ کر سکوں میں دعا نہ کر سکوں جلدی لینے کا اور جس چیز کو آپ نے پہلے دینا ہے اس کے بارے میں میں تاخیر نہ چاہوں اللہم اجعل غنایہ فی نفسی خدا یا مجھے دل کا غنی بنا دے والیقین فی قلبی میرے نفس میں یقین قرار دے والیخلاص فی عملی عمل میں اخلاص قرار دے والنور فی بصری بصارت میں نور قرار دے والبصیرت فی دینی اور دین میں بصیرت قرار دے ومتیعنی بھی جواری ہے میرے لئے عزا و جواری کو مفید قرار دے وجہ السمعی و بصری الواری سینی منی اے اللہ ہماری سماعت ہماری بصارت کو ہمارے وارث بنا دے ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں ہمارے مدد فرما وانصرنی علاما ظلمنی وارنی فی حساری ان سے مرا انتقام میرے نظروں کے سامنے لے لے وآقر بذالک عینی تاکی میرے انکوں کو تھندک نصیب ہو اللہم مکشف قربتی امارے رنج و غم کو دور فرما وسترعورتی امارے پرد پوشی فرما وغفلی خطیعتی امارے خطائے ان کو بخش دے وحی وخصا شیطانی شیطان کو ہم سے دور رکھ وفک ریحانی اس کی گرفتانوں سے امیں رہائی عطا فرما واجعلنی یا الہی الدرجتالعولیاء فی الاخرہ والاولا دنیا واخرہ دمامر بلندر جاعتا کرد اللہم لکا الحمدو کما خلقتنی فجعلتنی سمیعا بصیرا ولکا الحمدو کما خلقتنی فجعلتنی خلقا سویا رحمتا بی وقد کنت عن خلقی غنیا رب بما برعتنی فعدلت فطرتي رب بما انشاتنی فحسنت سورتي رب بما حسنت ایلی وفی نفسی عفیتنی رب بما کلعتنی ووفقتنی رب بما انعمت علی فاديتنی رب بما اولیتنی ومن كل خیر اعطیتنی رب بما تعمتنی وسقیتنی رب بما اغنیتنی واغنیتنی رب بما عانتنی وعززتنی رب بما البستنی من صدر کا الصافی ویسرت لی من صنع کا الكافی صلی علی محمد وآل محمد وعنی علی بواقی الدہور اے اللہ زمانے کی محلکات اور روز شب کی تصرفات کے مقابلے میں امارے مدد فرما وصروف اللیالی والایام ونجنی من احوال الدنیا دنیا کی حولنا مواقع میں اور آخرت کی رنجفزہ مراحل سے ہمیں نجات انایت فرما وقفنی شر ما یعمل الظالمون روئے زمین کے ظالموں کی تدبیروں سے ہمیں محفوظ فرما اللہم ما خاف فقفنی وما احذر فقینی پاک بروردگار ہمارے کفایت فرما جس چیز ہم پرہنز کرتا ہوں وفی نفسی ودینی فحرزنی وفی سفری فحفزنی ہمارے دین میں ہمارے نفس میں ہمارے سفر میں ہمارے حفاظت فرما وفی اہلی ہمارے اہل وعیال میں ومالی ہمارے مال میں ہمارے حفاظت فرما فقلوفنی ان سب میں ہمارا جانشین اضافہ فرما وفی مارا زغتنی فبارک لی پاک بروردگارہ جو بھی آپ نے ہمیں رزق عطا کی ہے نعمتنگ اس میں برکت عطا فرما وفی نفسی فزللنی ہم اپنے نزدیک زلیل بنا دے وفی اعین ناس فازم نی لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت قرار دے دے وفی شر الجن والانس فسللنی شر جن اور انس کے تمام ان گناہوں سے بروردگارہ شر سے ہمیں محفوظ فرما تمام گناہوں سے ہمیں رسوان فرما وفلا تفضحنی وفی سریرتی فلا تخزنی جو ہم نے گوہ گناہ چھپائے ہوئے تمام جو باطن کی اثرار سے آپ واقف ہے اس کے نگال کر ہمیں رسوانت فرما وفی عملی فلا تفتلنی ہمارے گناہوں کی زبب سے ہمارے عمل کی وجہ سے ہم پر امتحان نہ ڈال دے ونعام کفلا تسلوبنی جو نعمت عام نے ہمیں عطا کی ہے جو اس سے ہمیں سلوب نہ فرما ویلہ غیری کفلا تکلنی آپ کے علاوہ کسی کے حوالہ نہ کر دینا الہی الہ من تکلنی الہ قریم فیتماعونی ام الہ بعید فیتحجمونی ام الی المستضعفین وانت ربی وملیک ومری عشق علی کا غربتی پاک پروردگارہ ہم آپ سے اپنی غربت وطن سے دوری اسے ہم شکایت کرتے ہیں وحوانی علا من ملکتہو امری الہی فلا تحلل علی غزبکا اپن غزب کو امپر نازل نفرما فإن لم تکن غزبت علی فلا اوبالی آپ اگر غزبناک نہو امر لی کوئی پروانہی ساری دنیا دشمن بن جائے سبحانکا غیر ان عافیتک اوسعونی فاسألوکا یا ربی بنور وجہکا اللذی اشرقال له الارض والسماوات وقشفت به ظلمات وصلح بھی امر الاولین والآخرین علا الہا لا تمیتنی علا غزبکا ولا تنزل بھی سختکا لکا العدبا لکا العدبا حتی ترضا قبل ذالک لا الہ الا انت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبیت العتیق اللذی احللتہو البرکتا واجعلتہو للناس امنا اے پاک پروردگارہ اس مکان کا جو مکان امن قرار دے دیا اس کا واسطہ دے کے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مکہ میں سب کے لئے امن تھا لیکن آج فرزند زہرا فرزند رسول کے لئے مکہ میں امن نہیں ہے آج ذل حج کو آپ نے عمرے عمرے میں تبدیل کر دیا حج کو عمرے مفردہ میں جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں کہاں کرولا کی طرف نکلتے ہیں ہر ایک آپ آ کر آپ سے التجا کرتے ہیں لیکن حسین کے لئے قابے میں امن نہیں حسین کے لئے مامن نہیں لیکن حسین ایک امن ایک پناہ گا قابہ تو آباد ہے مسلمان تواف کر رہے مسلمان چکر لگا رہے مسلمان سال میں جا کر یا ربی لبے کی آواز بلان کرتے ہیں لیکن حسین کا پاکے بروردگار آج مجھے قابے میں بہنے نہیں دیا تو میں ایک اور قابہ بنا دوں گا کربلا میں جا کر اس سہرہ میں جا کر اس میدان میں جا کر اس ریت والے اس زمین پہ جا کر خیمہ بسا کر میں ایک امن ایک امن گا ایک قابہ بنا دوں گا جہاں کبھی رشتوں گا نہ جانا ہوگا وہاں پر پانچ کڑور کے قریب لبے کیا حسین کی آواز بلند کریں گے پاکے بروردگارہ قابے کی عزت کے خاطر میں نکل کے جا رہا ہوں عزت دینا آپ کی ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا اے میرے حسین آپ نے میرے عزت قابے کی عزت کو بچا لیا قابے میں خون بہانے سے آپ نے قابت چھوڑ دیا خون نہ بہ جائے قابے کی عزت بچ جائے اسی عزت میں خون کو بہان آتا وہاں پر ایک حسین کا شاید خون بہ جاتا قابے کی تواف کرتے ہوئے وہ جو حجا جائے تھے ننگی تلوار لے کر حرام کے اندر وہاں پر شاید حسین کے ساتھ دو سے تین اور بھی شاید اصحاب اگر شہید ہو جاتے لیکن حسین نے اپنا خون نہیں بہتر کا خون دے کے قابے کی عزت کو بچا لیا تو قیامت کا اللہ نے کہ قابے معلہ بنا دیا کربلہ معلہ کو مامن بنا دیا وہاں پانچ کڑور کے مسلمان جن کو کھانا بھی دیتے ہیں جہاں پانی بھی ہے جہاں پر جانے والے کی لباس کے ساتھ لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین کی آواز بلند کرتے ہیں آج کا جو زیارت میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہزار حجیں ایک ہزار عمرہ ایک ہزار جہاد کا سواب ہے کیونکہ حسین کی نیت یہ ہے قابے کی عزت بچ جائے حسین لٹ جائے تو حسین تمام چیز لٹانے کے لیے میں تیار ہوں لیکن میرے خدا کا گھر محفوظ رہے آج حسین نے قابے کی عزت بچا کے نکل کے آگئے حسین کی عزت نہیں بچی زینب کی عزت نہیں بچی زینب کی چادر لٹ گئی لیکن کا کربلا کو جنت المحلہ بنا دیا عرش معلہ بنا دیا آج تیس لا قابے پہ جاتے ہیں لیکن حسین کی درگاہ پر پانچ کروڑ جاتے ہیں پاک پروردگارہ یا من عفا عن عظیم الذنوبی بحلمہ و یا من عصبع النعمہ بفضلہ یا من اعطا الجزیل بکرمہ یا عدتی فی شدتی و یا صاحبی فی وعدتی یا غیاتی فی قربتی یا وليی فی نعمتی یا الہ ویلہ آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یا عقوب و رب جبراہیل و میکائیل و اسرافیل و رب محمد خاتم النبی و الہ المنتجبین و منزل التوراة والانجین والزبور والفرقان و منزل کافا یا عین سات و طاها و یاسین والقرآن الحکیم انتا کافی حین تعین المذاہب في سعتها و تزیق بها الارض برحبها ولو لا رحمتك لكنت من الحالکن اللہ آپ کی رحمت نہ ہوتی تو میں حلاق ہو جاتا و انتا مقیل و عثرتی کہ تو کے گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا ہے ولو لا ست رکعی آیا لکنتو من المفضوحین تیرے پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہو جاتا و انتا معیدی بن نسر علا عدائی ولو لا نس رکعی آیا لکنتو من المغلوبین تو دشمن ان کے مقابلے میں مدد کرنے والا ہے اگر ترکو مقنہ ہوتی تو میں بالکل مغلوب ہو جاتا و یا من خس نفسه بالسمو والرفعة فاولیاؤه بعزه يعتزون یا من جعلن له الملوک نئر المزلت على عناقهم فهم من صدواته خائفون یعلم خائنة الاعین وما تغفی الصدور و غیب ما تأتي به العزمنة والدهور و یا من يعلم كيف هو اللہ و یا من لا يعلم ما هو اللہ و یا من لا يعلمه اللہ یا من کبس الارض على الماء وسد الهواء بالسماء یا من له اكرم الاسماء و یا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا یا مقید الرقب لیوسف في البلد القفنی و مخرجه من الجب وجائله بعد العبودية ملکا اب وہ ذات ہے وہ اب یوسف کے لئے قافلے کے روکنے والے انہیں کوئے سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے ذات ہے یا راد علیہ یعقوب اب آدام بادا عنی بیزت عیناہو من الحزن فہوا قظیم اے شدت گریہ سے انکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب کے حزن کو یا پلٹ کر واپس دینے والے ذات یا کاشف الظر والبلوان ایوب و ممسکہ ید ایبراہیم انزب ابنہی بعدا کبری سنہی و فنائے عمرہی یا من استجاب لذکریہ ابراہیم کی ہاتھ رو کر بیٹے کو واپس کرنے والے ذات ذکریہ کی دعا کو قبول کر کے اس کو یحیاء دینے والے ذات ولم یدعہ فردن وحید اس کا کہلہ ذکریہ کو نہیں چھوڑا یا من اخرج یونس فی بطن الحوت یا من فلق البحر لبنی اسرائیل فانجاہ واجعل فرعون وجنوده من المغرقین یا من ارسل الرياح مبشرات بين يد رحمته یا من لم يعجل على من اساه من خلقه یا من استنقذ السحرط من بعد طول الجہود وقد غدوا في نعمته یاکلون رزقه ويعبدون غیره وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله یا اللہ یا اللہ یا بدیعو رہی لیکن اسے ہمیں رسوا نہیں کیا ورانی علی المعاصی فلم یشہرنی مجھے اپنے گناہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن مشہور نہیں کر دیا یا من حفظہ نیفی صغری اے وزاد بچپنے میں ہماری حفاظت فرمائی یا من رزق نیفی کبری اور ہمارے ضائفی میں ہمیں رزق دیا یا من آیادی اندی لا تحصہ جو نعمتیں ہمارے پاس اس کا حساب ممکن نہیں ونعمہ لا تجازہ آپ کی نعمتوں کی بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتا یا من عاردنی بالخیر والحسان وعارستہو بالحسات والحسیان اے وزاد جس کے سامنا غیر احسان کے ساتھ آپ نے سامنا کیا جبکہ ہم آپ کے اس نعمتوں کے مقابل میں اسیان اور برائی کے ساتھ کیا یا من حدانی لیل ایمانی من قبل انعارف شکر الامتنان یا من دعوتہو مریض انفشفانی اے وزاد حالت مرض میں بکاراتو آپ نے شفا دے دی وعریاناں فکسانی برہنگی میں آوا دی تو لباس اتا فرمایا و جائعاں فا اشبعنی بوگ میں بکاراتو غزہ دے دی و عجشاناں فاروانی پیاس میں فریاد کی تو پانی پلا دیا و زلیلاں فعزنی زلت میں بکاراتو آپ نے عزت دے دی و جاہلاں فارفنی جہالت میں بکاراتو معرفت دے دی وحیداں فکسرنی اکیلے میں آوا دی تو کسرت دے دی و غائبا فرد دنی غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچا دیا و مقلن فاغنانی غربت میں بکاراتو غنی کر دیا منتصرن فنسرنی ظلم کے مقابل میں کمت مانگی تو عطا فرما امارے نسرت فرما دی غنیاں فلن فلم یسلبنی مالداری میں بکاراتو نعمت واپس نہیں لی و ام سکتو عن جمی ذالک فابدعتنی فلک الحمد و شکر تمام تعریفیں آپ کے لی یا من اقال عسرتی و نفس قربتی و عجاب دعوتی وسطر عورتی و غفر زنوبی و بلغنی طلبتی و نصرنی علی عدوی و انعودا نعمتکا و مننکا و کرائمام من حکالا احسیحا یا مولا انتاللزی من انتا آپ و جاد ہے ہم پر احسان کیا انتاللزی انعمت مولا اب پہلے مولا اللہ تعالیٰ کی معارفی کرتے ہیں آپ وہ ہے آپ وہ ہے آپ وہ ہے آپ وہ ہے پھر اس کے بعد اب خطمت ہے میں کونوں میں کونوں میں کونوں سارے وہ تمام کو جنتے ہیں پہلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدھو تعریف کرنا انتاللزی آپ و ذات من انتا جس نے احسان کیا ہے انتاللزی انعمتا جسنا میں انعام دیا ہے انتاللزی آپ و ذات جس میں لطف و احسان کیا انتاللزی اجملتا جو بہترین برتاو کیا انتاللزی افضلتا جو فضل و کرمتا کیا انتاللزی اکملتا جس نے کامل ترین نعمتیں عطا کیا انتاللزی آپ وہ ہے رزقتا جس نے رزق دیا انتاللزی وفقتا آپ و ذات جسنا میں توفیق دی انتاللزی عاطیتا آپ نے ہمیں عطا کر دیا انتاللہ جی اغنیتا آپ نے غنی بنا دیا انتاللہ جی اغنیتا آپ نے اپنے نعمتیں ہمارے لئے منتخب کیا انتاللہ جی آویتا آپ نے ہمیں پنا دی انتاللہ جی کفیتا آپ ہی ہمارے کفایت کی انتاللہ جی حدیتا آپ نے ہی ہمارے ہدایت کی انتاللہ جی عسم تا آپ نے ہمیں محفوظ رکھا انتاللہ جی تتر تا آپ نے ہمارے پرد پوشی کی انتاللہ جی غفر تا آپ نے ہمارے مغفرت کی انتاللہ جی اق اور ان کو اکھالہ کردیا ابنامار مدد کی انتا اللہ زی عزت تا آپ نے امرے با دست و بازو زور بازو عطا کیا انتا اللہ زی عیت تا آپ نے امرے تائید کی انتا اللہ زی نصر تا آپ نے امرے مدد کی انتا اللہ زی آپ وہ ذاتے جس نے شفیت شفا دیئے انتا اللہ زی عافیت تا آپ وہ ذاتے جس نے آفیت دیئے انتا اللہ زی اکرم تا آپ وہ ذاتے جس نے بزوگی عطا کی تبارک تا و تعالی تا آپ صاحب برکت و عظمت تے فلک الحمد تمام تعریفیں آپ کے لئے دائمنا ہمیشہ سے ولک شکرو واسباً تمام شکر بے حساب بے نہایت آپ کے لئے ہمیشہ سے سم مانا پھر میں کون ہوں مولا نے سارے دعاوں کو کرے ہو کے عرفات کی اس سہرہ میں مولا دو گھنٹے کے قریب اس گرمی میں مولا نے خدا سے مناجات کر رہے ہیں آپ تو ہم یہاں پر پنکے کے ہوا کے میں ہمیں دھندے میں ہمیں ممبارگاہ کے اندر بیٹے ہوئے ہمیں لئے کیا پریچانی ہے اس در مولا کا اندازہ کریں عرفات کی اس تبتی اس ریت پر اس گرمی میں ہاتھوں کو اٹھا کر جبلیں نور کے قریب گھڑے ہو کر کعبی کی طرف روح کر کے مولا ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ایک طرف سے مولا فرمتے آپ وہ ہے آپ وہ ہے آپ پھر فرمتے میں کون ہوں انا یا الہی میں وہ ساتھوں پا کے پروردگار حال موتاری وہ بھی زنو بھی گناہگاروں میں سے ہمارے گناہوں کے اغرار کرتے ہیں فغفر حالی ہمارے گناہوں کو ماف کرتے ہیں وہ کون ہے انا الہی میں وہ ذات ہوں جس نے برائیں کی ہے اسا تو انا الہی اختا تو میں ہوں جو خطائیں کی ہے انا الہی میں وہ ہوں ہمم تو جو میں نے گناہوں کی ارادہ کر دیا ہے انا الہی جہل تو میں وہ ہوں جس کی جہالت سے کام لیا انا الہی غفل تو میں وہ ہوں جس نے غفلت بڑھتی ہے اناللزی سہوتو سہو نسیان عارض ہوا اناللزی میں وہوں اعتمدتو میں نے گناہ کی قصد کیا اناللزی تعمدتو میں نے جان بوش کر غلط اخدامات کیا اناللزی وعدتو وعد خلافی کی میں نے اناللزی اخلفتو میں نے وعد خلافی کی اناللزی نکستو میں نے آپ کے عہدوں کو چور دیا اناللزی اقررتو میں نے برائیوں کو اغرار کیا اناللزی اعترفتو میں نے اعترف کر دیا بی نعمتی کا آپ کے نعمتوں کا علیہ مشبر وعندی میرے پاس ہے وعبوبی زنوبی لیکن برابر گناہوں میں میں مبتلا ہوں فاغفر حالی میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے یا من لا تظر ہو زنوب و عبادی اے وہ ذات گناہ کی سبب سے آپ کے لئے کوئی نقصان نہیں خدایا خدایا اگر ہمیں بخش دے تو آپ کا کوئی جاتا نہیں باقبر وردگارہ اگر آپ نے ہمیں بخش دے ہمیں معاف کر دے اگر نہیں بخش دے تو آپ کا کچھ ہمارا نقصان ہی نقصان ہے ہم آپ کی طرح محتاج ہیں لیکن آپ اگر دے دے تو کمی نہیں نہیں بخش دے تو آپ کے لئے کچھ نقصان نہیں وَهُوَ الْغَنِيُّ اَن تَعَتِهِمْ وَالْمُوَفِقُ مَنْ عَمِلَ سَالِحًا مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِهِ فَلَقَلْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحِي وَسَيِّدِي الْحَمْرْتَنِي فَاسَئِ تُقَائِ خُدَایَا آپ نے حکم دے دیا لیکن ہم نے سرطابی کی ہے وَنَهَيْتَنِي فَرْتَقَبْتُ نَحْيَكَا آپ نے منع کیا لیکن اطاعت ہم نے نہیں کی فَاسْبَحَتُ يَادَ لَعْزَا بَرَا تِنْلِي فَانْتَذِرُو خُدَایَا ہم نے ایسے صبح کی ہے لیکن ہمارے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں وَلَعْزَا قُوَّتِ انْفَانْتَذِرُو نہ کوئی ایسے صاحب قوت ہے جو ہم اپنے آپ مدد مانزے فَایُشَئِنِ استَقْبَلْ اَسْتَقَابِ لُكَيَا مَوْلَاِ پَاکِ بَرْوَرْدِگَارَا کس چیز کے ساتھ ہم آپ کی درگاہ میں حاضر ہو جائیں ابھی سمعیں کیا اپنے کانوں کے سماعت کے سہارے امبی بسری اپنے بسارت کے سہارے امبی لسانی اپنے زبان کے سہارے امبی رجلی اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سہارے علیہ سے کلوہا نعمکہ اندی کیا یہ سارے نعمتیں ہمارے پاس امانت نہیں دیں یہ سب ہی تو ہی نعمت آپ ہی کی نعمتیں ہیں ان تمام کے ذریعے سے جو ہمیں دی ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے معصیت کی ہے ہم نے ہاتھ کو غلط استعمال کیا پاؤں کو غلط استعمال کیا بسارت کو غلط استعمال کیا یہ سارے امانتیں ہم نے خیانت کی ان کے ساتھ فلق الحجت والسبیل علیہ یا من سترنی من العابائی والامہاتی ان یجرونی ومن العشائر والاخوانی ان یعیرونی ومن السلاقین ان یعاقبونی ولو اتلعو یا مولای علامت طلعت علیہ منی ازاما انظرونی ورفزونی خدا یا امارے جو گنا چپے ہوئے ہیں جو آپ ان تمام سے واقف ہے اگر یہی لوگوں کو پتا چلتا تو لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہمیں چھوڑ دیتا وقت عونی ہم سے قطع کرتے فہانہ انیاز یا اتا یا الہی بین یدیک یا سیدی ہم آپ کے درگاہ میں حاضر ہوئے ہیں عصر عرفہ ہیں باب الحوائش میں ہیں اب باس کے بازوں کا واسطہ دے کہ ہم دعا کرتے ہیں جس بازوں پر زہرا فغر کرتے ہیں معاشر کا میدان ہوگا معاشر والوں وہ سروں کو نیچے کرو انکھوں کو بند کر دو تاکہ میرے کنی زہرا کی سواری کی گزر ہو ناقے زہرا ہے اس کے آگے پیچھے کون ہے آپ کی ماں ختیجہ کبرا بھی ہے فاطمہ بنت عصد بھی ہے لیکن دیکھا تو ایک ہاتھ میں علی اسغر ہے ایک ہاتھ میں محسن شہید ہے علی پریشان ہو جاتے ہیں زہرا کی طرف روح کر کے پیغمبر کی بیٹی زہرا آپ کی ہاتھ میں کیا ہے زہرا نے چادر کو ہٹا کر علی میرے ہاتھ خالی نہیں میرے ہاتھ میں مرباز کے دو کٹے وے بازوں ہیں ان میں دو بازوں سے پوری امت کی میں شفاعت کروں گی باب الہوائش میں اثرِ عرفہِ پاگے پروردگارہ ہمارے ایک ہی خواہشِ مولا کے ظہور میں تاجیل ہو مورا کی تمام غم اور پریشانی دور ہو آپ کے لئے صحت و سلامتی عطا ہو آپ کی جو خواہش دعا ہے باگے پروردگارہ ہمیں پتا نہیں مولا کی جو عظیم خواہش ہے وہ کیا ہے ماں زہرا کی قبر پہ جا کر بے نشان قبر کو بتانا ہے یا اسغر کے اوپر جو ظلم کیا ہے اسے انتقام لینا ہے یا محسن پر ظلم کیا ہے اسے انتقام لینا ہے ہمیں پتا نہیں مولا کی تمام خواہش بوری ومری ایک خواہش ہے غیر زی شک انکا سائلی من عضائم الاموری وانکا الحکم العدل اللذی لا تجورو وعدلکا محلکی ومن کل عدلکا محربی فانتو عذبنی یا الہی فبی زنوبی باگ پروردگارہ اگر ہمیں عذاب دے دے تو ہمارے گناہوں کی سبب سے ہے بعد حجت کا علیہ حجت تمام کرنے کے بعد وانتعف عنی فبحلمکا اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو آپ کے حلم و کرم کی وجہ سے وجودکا و کرمکا لا الہ الا انت یونس نے ایک دفعہ خدا سے التجا کی ہے ماہی کی پیٹ میں ایک ہی جملہ کہا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین پروردگارہ آپ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں سبحانکہ انی کنت من الظالمین میں ظالمین میں سے ہوں یہی ایک جملہ کہا یونس کو نجات دے دیا اللہ تعالیٰ نے لیکن حسین یہاں پر گیارہ جملے بیان کرتے ہیں پس حسین کی یہ گیارہ جملوں کے سبب دی یونس نے ایک دفعہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دیا لیکن حسین نے گیارہ مرتبہ یہاں پر حسین نے گیارہ مرتبہ ان جملوں کو دوہراتے ہیں گیارہ مرتبہ دوہراتے ہیں تو حسین نے اپنے نجات نہیں حسین نے گیارہ جملوں کے ساتھ کعبے کو نجات دے دیا یزیدیت سے حسین نے نماز کو نجات دیا حسین نے روزے کو نجات دیا حسین نے اپنے نانا کی شریعت کو نجات دیا حسین نے عزت کو نجات دیا حسین نے عفت کو نجات دیا حسین کی گیارہ جملے ہیں ایک جملے سے یونس کو نجات ملا وہ نبی کو نجات ملا تو حسین کی گیارہ جملے ہیں ذرہ غور سے سنے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انتا سبحانہ کینی کنتو من المستغفرین لا الہ الا انتا سبحانہ کینی کنتو من الموحدین لا الہ الا انتا سبحانہ کینی کنتو من الخائفین لا الہ الا انتا سبحانہ کینی کنتو من الواجلین لا الہ الا انتا سبحانہ کینی کنتو من الراجین لا الہ الا انتا سبحانہ کینی کنتو من الراغبین خدا یہ تعریف جو حسین کر سکتا تھا میں نے آپ کی تعریف کی ہے میں تمامی تعریفیں جمعہ کرتا آپ کی کی ہے وَإِخْلَاسِ لِذِكْرِكَ مُوحِّدًا وَإِقْرَارِ بِعَلَائِكَ مُعَدِّدًا وَإِنْ كُنتُمْ قِرًّا عَنِّي لَمْ اُحْسِحَا لِكَسْرَتِهَا وَسُبُوغِهَا وَتَظَاهُرِهَا وَتَقَادُمِهَا إلى حادث ما لم تزلت تعحدني به منعها معها منذ خلقتني وبرعتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الظر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين وَلَوْ رَفَدَنِي عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ نِعْمَتِكَ جَمِيعُ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مَا قَدَرْتُ وَلَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ تَقَدَّسْتَ وَتَعَالَيْتَ مِنْ رَبٍ كَرِيمٍ عَظِيمٍ رَحِيمٍ لَا تُحْسَى آلَاوكَ وَلَا يُبْلَغُ ثَنَاهُكَ وَلَا تُكَافَى نَعْمَاهُ وَالْبِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَأَسْئِدْنَا بِطَاعَتِكَ سُبْحَانِكَ لَا إِلَهِ إِلَّا أَنتَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُحْيِدْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الظُّرَّ وَتُغْيِثُ الْكُروبَ وَتَشْفِ السَّقِيمَ وَتُغْنِي الْفَقِيرَ وَتَجْبُرُ الْكَسِيرَ وَتَرْحَمُ السَّغِيرَ وَتُعِينُ وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهِيرٌ وَلَا فَوْقَكَ قَدِيرٌ وَأَنتَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یَا مُدْلِقَ الْمُكَبَّلِ الْحَسِيرِ یَا رَازِقَ تِفْلِ السَّغِيرِ یَا عِسْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ یَا مَلْ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا وَسِيرِ صَلِّعَ لَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدُ وَعَاطِنِ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّ خُدَ آیَا اسی عصر میں اسی وقت میں ہمیں عطا کر دے افضل ما عطیتا جو نیک سے نیک بنوں کو آپ عطا کرتے ہیں وَعَنَلْتَ حَدًا مِنْ عَبَادِكَ مِنْ نِعْمَةٍ تولیها وَالْعَلَائِ تُجَدِّدُهَا وَبَلِيَّةٍ تَصْرِفُهَا وَقُرْبَةٍ تَكْشِفُهَا وَدَعْوَةٍ تَسْمَعُهَا وَحَسَنَةٍ تَتَقَبَّلُهَا وَسَيِّئَةٍ تَتَقَمَّدُهَا إِنَّكَ لَطِيفٌ بِمَا تَشَاءُ خَبِيرٌ وَعَنْتَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ دُعْيَا وَأَسْرَعُ مَنْ عَجَابَ وَأَقْرَبُ مَنْ عَفَا وَعُسَعُ مَنْ عَاطَ وَأَسْمَعُ وَأَسْمَعُ مَنْ سُئِلَا يَا رَحْمَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا لَيْسَكَ مِثْلِكَ مَسْئُولٌ وَلَا سِوَاكَ مَأْمُولٌ دَعَوْتُكَ فَأَجَبْتَنِي جَبْ بِي أَمْ آب سے بُکارا تو آپ نے قبول کیا سَعَلْتُكَ فَأَعْتَي دِنِي جَبْ بِي أَمْ آب سے سوال کیا آپ نے عطا کر دیا وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فَرَحِيمَتَنِي تیرِ طرف رغبت کی تو آپ نے رحم کیا وَسِغْتُ بِكَ فَنَجَّئِتَنِي جَ لَا فَرْبَرُوسَا كِيَاتُ وَأَبْنِي نَجَاتَ عَتَا کردی وَفَزِعْتُ إِلَيْكَ فَكَفَّيْتَنِي جَبْ بَنَا مَنْ جِتُ عَكِ الْاِلَهِ كَافِي عَابِهِ كَافِي عُوْقِي يَا اللَّهُمَّ فَصَلْيَا لَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَعْلَى آلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اجْمَعِينَ و وَتَمِّمْ لَنَا نِعْمَةَ نَعْمَاءَكَ وَهَنِّئْنَا عَطَاءَكَ وَاكْتُبْنَا لَكَ شَاكِرِينَ وَلِهَا لَيْكَ ذَاكِرِينَ آمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم يَا مَنْ مَلَكَ فَقَذَرَ وَقَذَرَ فَقَهَرَ وَأُسِيَ فَسَتَرَ وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ الرَّاغِبِين وَمُنْتَحَى عَمَلِ الرَّاجِينَ يَا مَنَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَوَسِعَ الْمُسْتَقِيلِينَ رَعْفَةً وَرَحْمَةً وَحِلْمًا اللهم اِنَّا نَتَوَجَّهِ لَيْكَ فِي هَذِهِ الْعَشْئِئِ اللَّهِ ہم آپ کی طرح متوجی ہوئے ہیں اسی عصر کی تیمبراللتی شرفتها جس کو آپ نے شرافت دی ہے وعظمتها اس کو آپ نے عظیم بنایا ہے بمحمد النبی کا وَعَمِينِكَ عَلَى وَحِيكَ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ الْمُنِيرَ الَّذِي عَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَجْعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللهم فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مُحَمَّدٌ أَهْلٌ لِذَلِكَ دُرُودُ سَلَامُ مُحَمَّدُ وَرَى مُحَمَّدْ عَلِ مُحَ وَعَلَى الْمُنْتَجِبِينَ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ اجْمَعِينَ وَتَغَمَّدْنَا بِعَفْقَ عَنَّا فَحِلِكَ عَجَّتِ الْأَصْوَاتُ بِسُنُو فِالْلُغَاتِ فَجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خِيْرْ پاکِ پر وردگارہ اسی شام میں اسی وقت اسی آسر میں اس نعمتوں میں ہمیں سقرار دے دے جو اپنے بنوں پر آپ نے تقسیم کر رہا ہے تقسیم ہو بین عبادی کا وَنُورٍ تَحْدِی بِهِ رَحْمَتٍ تَنْشُرُحَ وَبَرَكَتٍ تُنزِلُحَ وَعَافِیَتٍ تُجَلِّلُحَ وَرِزْقٍ تَبْسُطُحُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ جی رزق میں آپ نے وسط دے رہا ہے رحمت کو آپ نے نشر کر رہا ہے ہدایت کر رہا ہے ان تمام چیزوں میں ہمیں اس سقر دے دے جب ہم مدہ سے نکل جاؤں تو ہم کامیاب ترین لوگوں میں سے شمار ہوں نجاتی آفتہ لوگوں میں شمار ہوں مفلحینا مبرورینا بہرور انسانوں میں شمار ہو غانیمینا غنیمت کے ساتھ ہم نیاں سے نعمل لے کے جانے والوں میں سے شمار ہوں وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِتِينَ پاکِ بروردگار ہمیں معیوس جو آپ کے رحمت سے نا امید ان میں سے شمار نہ فرما وَلَا تُخْلِنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَلَا تَحْرِمْنَا مَا نُعَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ آپ کے فضل و کرم کی امید کے ساتھ حاضر ہوئیں باقی بروردگارہ منا امید نہ فرما وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومِينَ آپ کی رحمت سے محروم نہ فرما وَلَا لِفَضْلِ مَا نُعَمِّلُهُ مِنْ عَطَائِكَ قَانِتِينَ وَلَا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ وَلَا مِنْ بَابِكَ مَطْرُودِينَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ إِلَيْكَ أَقْبَلْنَا مُوقِنِينَ وَلِبَيْتِكَ الْحَرَامِ يَا أَمِنِينَ قَاسِدِينَ فَعِنَّا لَا مَنَ وَلَا سِقِنَا وَأَكْمِلْنَا حُجَّنَا وَأَفُعَنَا وَعَافِنَا فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ اِدِيَنَا فَيَا بِذِلَّتِ الْإِعْطَاءَ فِي مَوْسُومَةٌ اللَّهُمَّ فَعَاتِنَا فِي حَازِ الْعَشِيِّتِ مَا سَأَلْنَا فَاقِ بَرْوَرْدِگَارَ ابھی تک جو ہم نے دعا مانگیا ہمارے دعاوں کو قبول فرما جو بھی مومن اس دنیا میں ابھی عرفات ہے کربلا میں اور جہاں کہیں بھی مومنین خصوصاً مولا دعا فرما رے باگ پر وردگارہ تمام دعاوں کو اپنے درگاہ میں مستجاب فرما واقفني ما مستقفیناك فلا كافی لنا سباك ولا رب لنا غيرك نافز فينا حكمك محیط بنا علمك عدل فينا قضاوك اقضي لنا الخير واجعلنا من خير اهل الخير اللهم اوجب لنا بجودك عظيم الاجر وكريم الزخري ودوام اليسر واغفر لنا ذنوبنا اجمعين ولا تهلكنا مع الهالكين ولا تسرف عنا رعفتك ورحمتك يا رحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذه الوقت ممن صالك فعطيته خدایہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو اسی وقت جو آپ سے سوال کرتے ہیں اب ان کو عطا کر رہا ہے وشکرکا فزدتہو جو آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں میں آپ اضافہ فرما رہا ہے ہمیں ان میں سے قرار دے دے وطابہ الیکا فقبلتہو جو آپ کی درگاہ میں توبہ کر رہے ہیں توبہ کو آپ قبول فرما رہے ہیں وتنسل إليک من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والاقرام اللهم ونقنا وسددنا وعصمنا واقبل تزرعنا يا خیر من سئلا ويا ارحماما استرحما يا من لا يقفى عليه غماز الجفون ولا حزو الغیون ولا مستقر في المقنون ولا من طبط عليه مزمرات القلوب الاكل ذلك قد احساه علمك وسعه علمك سبحانك وتعالیك عما يقول الظالمون قلوباً کبيراً تسبح لك السماوات السبو والارضون ومن فیهن وان من شئن اللہ يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد ویاد الجلال والاکرام والفضل والانعام والایاد الجسام وانت الجواد الكریم الرغوف الرحیم اللهم واوسع علی من رزقك الحلال اے اللہ امارے رزق حلال میں وسعت اتا فرما وعافنی فی بدنی ہمارے بدن میں عافیت قرار دے دے ودینی امارے دین میں عافیت اتا فرما وآمن خوفی ہمیں خوف میں امن و امان اتا فرما وآتق رقبتی من النار آتش جہنم سمار رہائی اتا فرما اللهم لا تمقربی ولا تستدرجنی ولا تخضعنی ودرعنی شرف سقط الجن والانس یا اسمع السامعین یا افسر الناظرین یا اسرع الحاسبین و یا رحم الرائمین صلی علی محمد وآل محمد السعادت المیامین واسحلوک اللہم حاجیتی اللہتین عاطیتنی ہا لم یزرنی پاک پروردگارہ یہ تمام ہماری حاجت ہے جو ہم آپ سے طلب کر رہے آپ نے پورا کر دیا تو باقی آو تو باقی سب کا رکھ کر دینا بھی مزر نہ ہوگا ولم یزرنی ما منعتنی ومن و ان منعتنی ہا اگر آپ نے رد کر دیا مرد وہاں کو قبول نہیں کیا لم ینفعنی ما عاطیتنی اسألوکا جو آپ باقی سب عطا کر دینا بھی ہم حرل مفید نہیں ہوگا اسألوکا فکاکا رقبتی من النا لا الہ الا انت وحد کا لا شریک لک لکا لکا الملک ولکا الحمد وانتا لا کلی شئی قدیر سانس ختم ہونے تک یا ربی کو پڑھنا ہے یا ربی 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 ی جاہل نوگا منت علیقا وان زہرت المساوی منکا فبعدلکا ولکا الحجت علی الہی کیفا تکلنی وقد تکفلت لی وکیفا اصامو انت ناصر لی ام کیفا خیبو انت حفی بیما بی حانا توسلو لیکا بفقری لیکا وکیفا توسلو لیکا بما هو محال ان يصلہ لیکا ام کیفا اشکو لیکا حالی وهو لا يقفا لی ام کیفا اترجم بما قالی وهو منکا برز ام کیفا تخیبا مالی وهی قد وفدت ام کیفا لا تحسن احوالی وبکا قامت الهی ما ألطف بی معظیم جهلی وما ارحمك بی ما قفیف لیلہی ما اقربك منی وابعدنی عنکا وارعفك بی فما الذي يحجبني عنکا الهی جس کے نئے قیام بھی برائیوں جیسی ہے اس کی برائیوں کا کیا حال ہوگا جس کے نگاہ کے حقائق میں دعوی سے زیادہ حیثیت نہیں رہتے ہیں منکانت حقائق دعاوی کفا کیف لا تكون دعاوی دعاوی ان کی دعووں کا کیا حیثیت ہوگی بروردگارا الهی حکم کنافز ومشیتک القاهرة لم يترکا لزی مقال مقالا ترددی فی لآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیکا بخدمت ان توسلنی الیہی کیفا یستدلو علیکا بما ہوا فی مجونہ مفتقرن الیکا یکون لغیرک من الظھور ما لیس لکا حتی لا یکون اللہ خدا یا کوئی آپ کے علاوہ کسی کے لئے کوئی ظہور ہے تاکی آپ کے ظہور کے لئے میں دلیل قائم کر سکوں ومطابع تحتا تكون الاثار ہی اللہتی توسل لیکا عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا وخسرت صفقت عابد لم تجعل لہو من حب کا نصیبا الہی امرت بالرجوع لالاثار فارجعنی الیکا بکسوة الانوار وہدایت الاستفسار حتی اراجع الیکا منها کما دخلت الیکا منها مصون سر عن النظر الیکا ومارفوع الهمت عن الاعتماد علیہا انك على كل شيء قدیر الہی هذا ذلی ظاهر بين يدیک وحذا حال لا يخف علیك منك اطلب الوصول الیکا وبکا استدل علیك فاہدنی بنورکا الیکا واقبنی بصدق الابودیت بين يدیک الہی علم الہی علمني من علمك المخزون وصننی بصدرک المصون الہی حققنی بحقائق اہل القرب واسلوکا بمسلکا اہل الجذب الہی اغننی بتدبیرکا لی عن تدبیری وباختیارکا ان الاختیار وباختیارکا ان الاختیار وعوفقنی على مراکد استرار الہی اخرجنی من ذل نفسی وطحرنی من شک وشرک قبل حلول مرمسی بکا انتصرو فانصرنی علیکا توکلو فلا تکلنی وییاک اسألو فلا تخیبنی وفی فضلکا ارغبو فلا تحرمنی وبی جنابکا انتصبو فلا تبعدنی وبی بعدکا اقفو فلا تدرنی خدایہ آپ کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں آپ کے دروازے سے ہمیں دور مت کرنا الہی تقدس رزاک ان یکون لک علت منک فیکون لک علت منی الہی انت الغنی بزاتکا ان یسل إليک النفع منکا فکیف لا تكون غنیا عنی الہی ان القضاء والقدر يمنینی وان الهواب وثائق الشهوة اسرنی اسرنی فکن انت النصیر لی حتی تنصرنی وتبسرنی واغننی بفضلک حتی استغنی بک عن طلبتی انت الَّذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوکا وحد ووحد وانت الَّذی ازلت الاغیار عن قلوب حبائکا حتی لم يحب سواکا ولم یلجعو الاغیرکا انت المونس لهم حیسو وحشدهم العوالم وانت الَّذی حدیتهم حیسو استبانا لهم المعالم ومازا وجدا من فقد کا پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا فقد فقد ومن الَّذی فقد من وجد لقد خواب من رضی دون بدلا پایا پروردگار جس نے تجھے بدل تلاش یو مایوس ہوگیا ولقد خسر من بغا عنکا متحولا کیف یرجع سواک وانت ما قطعت الیحسان وکیف یطلب من غیر وانت ما بدل تعاد الامتنان یا من ازاق حباه حلاوة المؤانست وفقاموا بين يديه متملقین یا من ألبس اولیاءه ملابس اهبته فقاموا بين يديه مستغفرین انت الذاكر قبل الذاكرین وانت الباد بالإحسان قبل توجه العابدين وانت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين وانت الوحاب ثم لما وحبت لنا من المستغرزين الهي اطلب الهي اطلب نی برحمت حتى اصل الهي واجز نی بمن حتى اقبل علی الهي ان رجائ الهي ان قطع ان اگر ہم جنہ گار بھی ہو تب بھی ہم امی امی دور نہیں کریں گے محروم نہیں رہیں گے کمان ام کیف افتقر وانت اللذی بجودک اغنیتنی وانت اللذی لا اله غیرک تعرفت لكل شيء فما جهلك شئء وانت اللذی تعرفت ایلی فرائیتک ظاهرا فی کل شئء وانت الظاهر لكل شئء یا من استوى برحمانیت فصار العش غیب فی ذات فحقت الاثار محقت الاثار بالاثار ومحوط الاخیار بمحیطات افلاق الانوار یا من احتجب فی سرادقات عرش ان تدرک الابصار یا من تجلا بکمال بهایه فتحققت عظمت الاسطوا كيف لا تقفى وانت الظاهر ام كيف تغیب وانت الرقیب الحاضر انک على كل شئء قدیر والحمد للہ وحد دائی اللہ صدی اللہ وآل 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 اللہ محترم آج کا دن فرزندان توحید کے لئے بڑا اہم دن آج کا دن ان افراد کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ایک خدا اور اس کے تمام افعال اور صفات پر یقین رکھتے ہیں اور اس دنیا میں تمام تر رونما ہونے والے واقعات کا اصل مصدر اور منبع اس پروردگار عالم کی ذات کو جانتے ہیں صلوات پڑھ لیں محمد وآل ایک اور صلوات نایت فرمائے آواز آرہی ہے سب کو انشاءاللہ آج کے دن کو روز عرفہ کہا جاتا ہے اگر علماء سے پوچھیں روایات کی طرف رجوع کریں کہ اس دن کو روز عرفہ کیوں کہتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ یہ روز عرفہ اس میدان عرفہ سے ہے جس میں تمام حاجی کھٹے ہوتے ہیں عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں روایات میں ملتا ہے مختلف وجہات بیان ہوئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی میں سب کا انحصار ہو جائے مختلف علت وجہات بیان ہوئی ہیں فرماتے ہیں جب خدا نے آدم اور ہوا کو زمین پر بھیجا تو جس مقام پر آدم اور ہوا ایک دوسرے سے ملے اور ان کو پہچانا اس زمین کو زمین عرفات کہتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو پہچانا اس لئے اس زمین کا نام عرفات ہو گیا اس زمین پر حضرت جبرائیل جناب ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کہا کہ اے ابراہیم خدا کی طرف سے جو آپ پر ذمہ داریا آید ہوتی ہیں ان کو پہچانیے اس لئے اس زمین کو عرفات کہا گیا اور اس وجہ سے بھی اس زمین ہی نے بارگاہ خدا میں اپنی جانب سے آنسوں کا نظرانہ پیش کر کے پروردگار کی بارگاہ میں التجائے کی ہیں اور یہ مقام اور یہ زمین انسانوں کو پروردگار کی بارگاہ تک لے جا کر انہیں اس کا تعارف اور معرفت کرانے کا ذریعہ بنتا اس لئے اس کو دعائے عرفات اور اس میدان جاتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تمام انبیاء اور عوصیہ آئے پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کی ایک حدیث یہاں آپ کے سامنے نقل کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام زیادہ زحمت آپ کو دینا مجھے اس وقت مطلوب نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے دعا کی تلاوت میں مشغول چند گزارشات اور زحمت تمام عجیب حدیث ہے عام طور پہ خدا کی طرف سے کوئی دن معین نہیں ہے کہ بس اسی میں خدا دعا قبول کرے گا یا اسی میں خدا توبہ قبول کرے گا جس دن انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو گناہ کیے ہیں ان کی بخشش طلب کر لوں ان کی معافی مانگ لوں وہ بارگاہ ہے خدا میں آئے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے خدا طواب ہے خدا رحیم ہے خدا کریم ہے خدا لطیف ہے وہ اس کی دعا قبول کرے گا وہ اس کی توبہ قبول کرے گا اس کو ایک ہی دفعہ صحیح کر لیں تاکہ بار بار مشکل سلامات پڑے محمد والے محمد وہ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں خدا نے بعض مقامات اور بعض ایام ایسے مقرر کیے ہیں کہ جن میں اس کی طرف سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ عام دنوں کے مقابل یا عام جگہوں کے مقابل بہتر رویہ اپنایا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ آج کا دن خدا کی طرف سے توبہ کرنے والوں کے لئے خاص اور خصوصی پیکج ہے امام سادق علیہ السلام کی حدیث عجیب حدیث ہے جو آج کے دن بالخصوص توبہ کرنے والوں کے لئے واقعا انسان حیران تھا کہ آج کا دن اتنی فضیلت رکھتا ہے اور اس قدر خدا کی طرف سے توبہ کرنے والوں کے لئے اہمیت کا حامل ہے فرماتے ہیں جس شخص کی کبھی توبہ قبول نہ ہوتی ہو اسے چاہیے کہ رمضان اور بالخصوص شبہ قدر میں خدا سے توبہ طلب کریں یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا اور روایات میں ہے کہ ہر افطار کے وقت ہزار ہاں وہ افراد جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے خدا افطار کے وقت انہیں جہنم کی آگ سے رہائی دیتا ہے انہیں آزاد کرتا ہے اور اب آپ سنیئے امام کیا فرما رہے کہا جس کی توبہ رمضان اور شب قدر میں بھی قبول نہ اس کے پاس صرف ایک چانس ہے اور وہ چانس اس روز عرفہ کا ہے جس کی دعا عرفہ جس کی روز عرفہ دعا اور توبہ قبول نہ پھر اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے پرودگار کے بارگاہ میں توبہ کرنے کا معلوم آج کا دن کتنا اہم ہے جس کی کبھی دعا قبول نہیں ہوئی جس کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوئی وہ آج کے دن اگر پرودگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے توبت نسوحہ کر لے پرودگار کہے گا اے میرے بندے میں تیرے انتظار میں تھا دن کی ایک اور عظیم ترین عبادت انشاءاللہ جسے آپ ابھی انجام دیں گے وہ کیا ہے امام نے کہا دیکھو بارگاہ خدا میں توبہ کرنی ہے دوسرا اس وسیلے کو نہیں بھولنا جو پرودگار کی بارگاہ میں تمہاری توبہ قبول کرانے کے لئے سب سے آگے آگے ہے وہ صفینت نجات وہ کشتی نجات وہ باب رحمت الہی حسین ابن علی ابن ابی تھال کہا حسین کی زیارت کو نہیں بھولنا عجیب حدیث ہے یہ کامل زیارت پہ امام صادق کی حدیث ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن اگر حسین نکل بھی چکے ہے تو حسین بے شک وہاں سے نکلے ہیں لیکن حسین کا نکلنا در حقیقت ہمیں بیان کر رہا ہے کہ کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے زیادہ اہم چیز کیا ہے میں اور آپ میں کون نہیں ہے جو یہ چاہے کہ میں آج کے دن عرفات کے میدان میں ہوں میں اور آپ میں کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں آج کے دن حج انجام دے رہا ہوں لیکن امام حسین نے بتایا کہ نہیں دیکھنا پڑتا اہم کیا ہے مہم کیا ہے وہ حسین جو بیس سے زیادہ پا پیادہ حج انجام دیتے رہے جب انجام نے دیکھا کہ آج حج دینا ضروری نہیں آج حج کو چھوڑ کر نکلنا ضروری ہے تو حسین نے اپنا احرام کھول دیا اور وہ نکلے اور بیان کیا اور بتایا اور اپنی سیدھت سے اجاگر کیا کہ اہم چیز دیکھو حج انجام دینا بہت ضروری ہے لیکن اگر ایک طرف حج ہو اور دوسری طرف حج اور بقیہ تمام احکامات کو بچانا ضروری ہو تو حسین حج چھوڑ دے گا اور تمام احکامات کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ نکلے گا اور قربانی پیش کرے گا پیادہ حسین نکلے اور امام سعادق نے اسی طرف اشارہ کیا حسین آپ کے خدا سے کوئی بات چیت ہے آپ کا کوئی خدا سے مہائدہ ہے اور اس مہائدے کو امام سعادق کیسے بیان کر رہے ہیں کہا روز عرفہ خدا اس سے پہلے کہ عرفات کے میدان میں موجود حاجیوں کی طرف نگاہ التفات ڈالے اس سے پہلے کربلا میں موجود ان ظاہرین کی طرف نگاہ ارتفات ڈالتا ہے جو اپنا واجب حج انجام دے چکے ہیں راوی پریشان ہوں گیا کہا آقا واقع جو کربلا کے ظاہرین ہیں ان پر پہلے نگاہ ڈالتا ہے بعد میں عرفات کے حاجیوں پہ کہا ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ حسین وہ ہیں جنہوں نے ان حاجیوں بس دو جملوں کی طرف توجہ اور آپ کی زحمت تمام گو کہ ایک ایک جملہ ایسا ہے جس پہ پوری پوری تخریر ہو سکتی ہے کیا فرمارے آئیں آقا اس دعا میں کہتے ہیں میں اس خدا کی حمد بجالاتا ہوں کہ میں نے جب بھی اسے کوئی امانت سوپی ہے تو اس ہی نہیں کی ہے جب بھی کوئی کسی امانت کو کسی کے حوالے کرتا سب سے پہلی کیا چیز دیکھی جاتی ہے امانت دار ہو امین ہونا چاہیے اور حسین نے اپنے اس جملے کی عملی تشریح بیان کی ہے بیٹا بھائی مال دولت جان بلاخر انہوں نے ختم ہو جانا ہے اگر عمر خضر بھی مل جائے تو پہلاخر پیمانہ عمر لبریز ہو کے رہے گا کب تک چی لیں گے بچے کب تک ساتھ رہ لیں گے یا آپ چھوڑ جائیں گے یا وہ چھوڑ جائیں گے ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن حسین نے خدا کی دی ہوئی امانت علی اکبر و علی اصغر خود خدا کو سونپ کر اس جملے کی عملی تفسیر بیان کر دی اے خدا میں نے جب بھی تجھے کوئی امانت سونپی ہے تو تو نے اس کی حفاظت کی ہے تو نے اس میں خیانت نہیں کی اور خدا نے بھی کہا اے حسین ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں تم نے علی اکبر ہمیں سونپا ہمارے دیب کے لیے اب جب تک ازان میں اللہ اکبر زندہ ہے جب تک میرا دین باقی ہے تیرا علی اصغر زندہ ہے ابھی آخر میں کیا جملہ پڑا عجیب عاشقی ہے حسین کی خدا سے کہ اے خدا وہ اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ پا رہی ہوں تو تو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے ہیں یہ آنکھیں ہیں جو تجھے تلاش نہیں کر پا رہی کون سی چیز ہے جو اپنے وجود سے تیرے وجود کا اظہار نہیں کر رہی کسی نے کیا خوب کہا تھا اگر کسی کو اللہ کے وجود کا گناہوں کی وجہ سے احساس نہ ہو رہا ہو تو ایک مرتبہ کربلا کا روح کرے اور کربلا میں اس کھڑے حسین کو دیکھے جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور یہ کہہ رہا ہے خدا بس تو راضی ہو جا کیا ایسا ممکن ہے کہ حسین جیسا عاقل اپنا سب کچھ لٹا دے اور کوئی ایسا ہو ہی نہ جس کے اوپر لٹایا جا رہا ہو اندھی ہو جائیں وہ آنکھے حسین کا یہ جملہ جانتے ہیں امام علی کے اس جملے کیا کی تفسیر ہے جس میں میرے مولا نے کہا تھا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو تو پوچھنے والے نے پوچھا تو کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے کہا ہاں دیکھا ہے مگر چشم سر سے نہیں دل کی نگاہ سے خدا دل کی نگاہ سے دکھتا ہے دعا عرفانیات پہ مبنی مضامین کہ جو ایک عبد کو معبود سے جوڑ دے سات تاریخ گزری ہمارے امام باخر ہم سے جدا ہو گئے نو تاریخ میں سفیر حسین کو قتل کر دیا بیچ میں ایک آٹھ تاریخ بچی تھی اس پہ بھی یہ قیامت ٹوٹی کہ حسین جیسے وارث مکہ اور منہ کو مکہ اور منہ چھوڑ کے جانا پڑا آپ جانتے ہیں حسین کے لیے یہ کوئی کم مرحلہ نہیں ہے کربلا میں جو حسین پہ گزر گئی وہ تو اپنی جگہ حسین کے لیے مدینہ اور مکہ چھوڑنا بھی کوئی کم مشکل نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ یہ مکہ یہ کعبہ یہ بیت اللہ اس کا وارث میں ہوں اس حرم کا مولود میرا بابا ہے اس کو صرف اس وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے کہ اگر حسین وہاں رہے تو حسین کا خون بہایا جائے گا کعبے کی حرمت کو پامال کیا جائے گا حسین نکلے خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے رستے میں ہیں اور مسلم کوفے میں جب مسلم کو بھیجا تھا نا تو کہا مسلم جاؤ دیکھو اگر حالات سازگار ہوں تو لگ بھیجنا ہم بھی پیچھے پیچھے چلے آئیں گے مسلم پہنچے ایک وقت میں ہزاروں لوگوں نے مسلم کی بیعت کر لی اور مسلم نے لگ بھیجا آقا آجائیے کوفے والے آپ کے منتظر لیکن ایک ہی رات میں کیا ہوا کہ جب ابن زیاد کوفے میں آیا لوگ چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے روایت کہتی ہے جب مغرب کی آذان ہوئی اور مسلم نے نماز پڑھی تو چند افرات تھے جب نماز پڑھ کر پیچھے دیکھا تو اب مسلم تن تن ہا کوئی مسلم کے ساتھ نہیں ہے ایک مرتبہ مسلم نکلے اور گلیوں پہنچے اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہتے ایک مومنہ ہے جو باہر نکلی اس کا نام توعہ ہے یہ باہر نکلی اس نے دیکھا کہ اے بندہ خدا یہاں کیوں بیٹھا ہے زمانہ پراشوب ہے جا اپنے گھر جا تیرے گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ مسلم نے کہا اے بی بی میرا کوئی گھر نہیں کوفے میں مسلم کا کوئی گھر نہیں ہے کہ اپنا تعریف کرا تو کون ہے کہ میں مسلم ابنے عقیل ابنے ابھی طالب ہوں کہ میرے مولا حسین کا سفیر آگے بڑھی کہا آپ میرے گھر تشریف لے آئی مسلم گھر پہنچے اور اب عبادت کا سلسلہ شروع گوا پوری رات مسلم نے عبادت میں گزاری لیکن اب کسی طرح سے خبر پہنچ گئی ابن زیاد تک کہ مسلم ابن عقیل تو آکے گھر میں ہے گھر کے اوپر حملہ ہونے لگا مسلم نے ایک مرتبہ تلوار نکالی زراح پہنی اور باہر نکلنے لگے تو توان نے کہا اے اے سفیر حسین آپ میرے گھر میں رہیں کوئی آپ پہ حملہ نہیں کر پائے گا مسلم نے کہا نہیں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ایک مومنہ کے گھر پہ حملہ ہو جائے شاہ غریبہ گربلا چاروں طرف سے علی و بدول زادیوں پہ حملے ہو رہے ہیں عجر حکم اللہ مسلم باہر نکلے عجر مسلم باہر نکلے حملہ کیا اور شجاعت حاشمیہ کا مظاہرہ کیا لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں کشتوں کے پچھتے لگ رہے ہیں جب دیکھا کہ نہیں سمالا جا رہا تو ادھر سے اور لشکر بھیجو ابن زیاد نے کہا تم سے ایک شخص نہیں سمل رہا جانتے ہیں جانتے کیا جملہ کہا گیا کہا اے ابن زیاد تو نے کوفے والوں کو کسی سبزی فروش کے مقابلے پہ نہیں بھیجا یہ مسلم ابن عقیل ہے ایک طرف گڑھا کھودا گیا دوسری طرف سے عورتوں کو کہا گیا عورتوں نے گھروں کی چھتوں پہ سے آگ برسانا شروع ہوئی مسلم کو گھیر کر خندق کی طرف لے جایا گیا اور اب مسلم خندق میں گرے مسلم کے سامنے کے دانت شہید ہوئے اور اب مسلم کو چاروں طرف سے گھیر کے پکڑا گیا زنجیروں میں جکڑا گیا اور اس حالت میں ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا ابن زیاد نے دیکھا ابن زیاد نے دیکھا تو کیا دیکھا کہا اے مسلم ابن عقیل تُو نے امیر کو سلام نہیں کیا سلام میرا اس شہید پہ جانتے ہیں کیا جملہ کہا میرا امیر صرف حسین میرا امیر صرف حسین ہے آگے بڑھے ایک مرتبہ کیا ہوا کہا کوئی خواہش ہے کہ پیاسا ہوں پانی پلا دو ایک مرتبہ جام آیا پانی کا لبوں سے لگایا تو جو دندان سے خون نکل رہا تھا وہ پانی میں مل گیا مسلم نے پانی چھوڑ دیا کہا شاید خدا چاہتا ہے میں پیاسا اس دنیا سے رخصت ہوں مسلم آپ کربلا کی پہلی قربانی ہیں جب کربلا والے پیاسے گئے آپ کیسے پانی پیسکتے تھے کہا مسلم کوئی وسیحت ہے تو وسیحت کرو کہا وسیحت کرنا چاہتا کوئی ہاش بھی ہے یہاں پر کوئی قریشی ہے کہا ابن سعید آگے بڑھا کہا کیا وسیعت ہیں کہ دیکھ میں مقروض ہو گیا ہوں میرے مرنے کے بعد میری شہادت کے بعد میری ذراہ کو بیش کے میرا قرض ادا کر دینا کہا ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں اپنے آقا حسین کو اور انہوں نے تھا اور جا کر ابن زیاد کو بتا دیا کہ کیا کہ اگر مجھے مسلم نے ان جملوں پر امین بنایا ہوتا میں کبھی خیانت نہ کرتا لیکن اب ایک مرتبہ سامنے آئے اور ابن زیاد نے کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور جا کر دار الامارہ کے اوپر سے نیچے گرا دیا جائے عددار سفیر حسین کو ایک مرتبہ دار الامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا دار الامارہ کی چھت پہ لے جا کے جو دروغہ کھڑا ہے جو دروغہ کھڑا وہ چاہتا تلوار چلائے لیکن تلوار نہیں چلتی پوچھا گیا کیا ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہ رسول اللہ کا چیرہ سامنے آجاتا ہے وہ کہتے ارے مسلم کو شہید دکھا بس ایک قیابت ٹوٹی یہاں تلوار چلی مسلم کا سر تن سے جدا ہوا ادار الامارہ کی ملدی سے زمید میں گرا وہاں حسین نے کا السلام علی قیام مسلم عبد عقیل یہاں باس آگے بڑھے کہا مسلم کو کیوں سلام کرتے ہیں کہا بیٹا کہا بھئیہ بھئیہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے اور اس کے بعد بس آخری جملہ اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا جتنے بھی شہید ہوئے جتنے بھی کربلا کے شہید ہوئے ان میں مسلم ایک لحاظ سے باقی سب سے جدہ ہے وہ مجھ سے پوچھے کیوں جدہ ہے کربلا میں جو شہید ہوئے ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے لیکن کسی کی لاش کی ایسے بے حرمتی نہ ہوئی شہادت کے بعد مسلم کے جنازے کے پیروں میں رسی باندی گئی اور کوفے کی گلیوں میں لاش کو کھیٹا جانے لگا علی لانت اللہ علی قوم الظالمین وسی آلم اللذین ظلم عیم انقلب انقلب